موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو گناہوں سے بچانا یقیناً ایک بہت ہی بڑا کام ہے بہت فضیلت کا کام ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے انسان پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی جس سے بعض دفعہ ہم نظر اندازی برکتے ہیں نمبر ایک لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ نیکیوں پر میں خود بھی گامزن ہوں یہ لازم و ملزوم ہے بعض دفعہ ہم خود تو نیکیوں پر گامزن نہیں ہوتے پر لوگوں کو تلقین کرتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے دوسرا گناہوں سے بچنا خود بھی اور دوسروں کو بھی تعلیم دینا تو یہ بھی لازم و ملزوم ہے تو جو گناہوں سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے وہ خود بھی گناہوں سے بچے جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے وہ خود بھی نیکی کرے تو جب معاملہ ایسا ہو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کہ نیکی کے کام میں تو ایک دوسرے کے معاونت ہو کہ تعاون وعلی البری والتقوی ولا تعاون وعلی الاسم والعدوان تو نیکی کے کاموں میں تو تعاون ہو اور گناہوں کے کاموں میں تعاون نہ ہو تو اس سے آرٹومیٹکلی ایک ڈسکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے جیسے قل یا ایوہ الكافرون لا عبدو ما تعبدون کہ بھئی کافروں سے کہہ دیں یہ بات بڑی ٹھوس ہے بڑی واضح ہے بڑی کھلی ہے کہ میں اس چیز کی عبادت ہی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور تم اس پر راضی نہیں ہو اس خدا واحد کی عبادت پر جس کے لئے میں تمہیں بلا رہا تو جب تم راضی نہیں ہو تو پھر بات کیسے ہوگی بھی بات تو تب ہوگی نا جب گراؤنڈز کومن ہو تم تو کومن گراؤنڈ پہ آنا ہی نہیں چاہتے تم لگے ہو بتوں کے آگے سر ماتھی ٹیکنے میں تم لگے ہو غیر اللہ کی پرستش کرنے میں تو پھر معاملہ تو نہیں چل سکتا بات تو تب ہوگی تعاون وعلی البری والتقوی اور گناہوں سے بچنے کی جب گراؤنڈ تو کومن ہونا تم بھی تو اس خدا واحد کی عبادت کرو اور اگر نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے تو بھئی ٹھیک ہے لکم دین و کم علیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین پھر ہم سے نہ الجو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ نیکوکاری کی طرف بلانا یہ اس راستے کی طرف چلنا اور ساتھ دوسروں کو چلانا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے جو رب کی رضا کی طرف جاتا ہے اور اس راستے سے رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا جو جہنم کی طرف جاتا ہے شرط اول کیا ہے اللہ پر ایمان اور جو مومنین نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں جو مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے کہا ہے کام کہ وہ توبہ کریں پھر ایمان لائیں پھر نیک عمل کریں اور پھر ساری زندگی اپنے عمل کو سوارنے میں اس کو اچھا سے اچھا بنانے میں اخلاص نیت کے ساتھ کہ صرف عمل تو ظاہر ہے پر اصل میں نیت ہے اور یہ راستے پہ چلتے رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کو گزند نہ پہنچائے انسانیت کے لئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو اس درد دل کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی اللہ عزوجل تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور اس کی ہر شئے سے بہتر کیا ہے کہ تم ذریعہ بن جاؤ کسی کی ہدایت کا اس روایت کو المعجم الكبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تری ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹو حدیث نمبر نائن ہنڈرڈ ان نائنٹی فور اب اس سے اندازہ کریں کہ کسی کو ہدایت کی راہ دکھانا ایک کتنا بڑا کام ہے کتنا افضل کام ہے لیکن اس کے لئے خود بھی ہدایت کی راہ پر چلنا یہ اس کا ایک ایسا عمل ہے جو لازم و ملزوم ہے پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں اس بات میں بڑا واضح ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں سے وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے یہ تو منافقت کی روش ہو گئی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لئے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2406 تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے کیا مراد ہے اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آج کے زمانے میں میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بہتر ہے دس میلین کے گھر سے اور لیمبرگینی اور بگاٹی سے تو آپ کہیں گے اوہ اچھا اچھا یہ مطلب ہے اس کا یہ بہتر ہے ارمانی کے سوٹ سے آپ کہیں گے اوہ اچھا گوچی کے جوتوں سے پھر بات سمجھ میں آئے گی یہ بہتر ہے کہ آپ کا کیلیفورنیا میں نائن اور ٹو ون او میں گھروں اس سے بہتر ہے لیکن اس زمانے میں عربوں کے لئے سرخ اونٹ ایسے ہی تھے اس لئے اگر آپ کوئی پرانی شرع اٹھا کے دیکھیں امام نواوی کی مثال کے طور پر شرع صحیح مسلم تو اللہمہ یحیاء بن شرف نواوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرع میں لکھتے ہیں کہ سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا اس لئے یہ ضرب المثل یعنی یہ کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی چیزوں میں سب سے زبردست چیز جو کسی کی نظر میں ہو یہ مراد یہ سمجھانا مقصود ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی تو آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیایں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہیں تو شرح مسلم جو ہے جو امام نوابی نے لکھی ہے اس کی جلد نمبر پندرہ صفحہ ون سیونٹی ایٹ پر اس روایت کی تفصیل آپ نے بیان کی تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے آج کل کے زمانے کی مثالیں بھی آپ کو دے دیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کیونکہ ہم تو اس زمانے میں نہیں رہتے لیکن بعض دفعہ آدیس مبارکہ میں وہ کہاوتیں بھی آتی ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کے ہاں عام تھیں تو ان کو سمجھانا مقصود ہے مقصود ہے سمجھانا اس کے لیے تشریحات میں پھر مثالیں وقت کے ساتھ بدلتی رہیں گی اب اب سے کئی ساو سال کے بعد یا کئی ہزار سال کے بعد واللہ عالم لوگ کہیں گے کہ بھئی اس حدیث کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس سپیس شپ ہو اس سے بہتر ہے وہ سپیس شپ کا زمانہ آ جائے واللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیا معلوم آنے والے وقت میں کیا ہے اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ اگر کسی سے کہہ دیتے کہ بھئی وائرلس کمیونکیشن ہوا کرے گی تو لوگ کھتے ایسا کیسے ہو سکتا بھی بغیر تار کے کوئی بات کیسے کر سکتا ہے تار کا ہونا تو ضروری ہے بغیر تار کے کیسے بات ہو سکتی اب ہر ایرہ غیرہ جو ہے وہ تار کے بغیر بات کر رہا ہے جسے آپ جیب میں لے کے پھرتے ہیں موبائل فون سیل فون یہ اس طرح کے معاملات ہو گئے خیر بہرحال اس زمن میں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی ایک کافر کو مسلمان بنانا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی بہتر ہے بلکہ کافر کو اس طرف رغبت دلانا کہ دینی حق کی طرف آ جائے تو اس کو آپ یوں سمجھیں مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کا کہنے کا بقصد یہ کہ بھئی دیکھو تم نے صرف ایک کافر کو نہیں صدھارا تم نے ایک نسل کو صدھار دیا ہے یوں سمجھو کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں گے جب تم نے اسے کفر سے ہٹا دیا تو اب وہ آگے جب شادی کرے گا یا کرے گی تو وہ کسی کافر یا مشرق سے تو شادی کرے گی نہیں یا کرے گا نہیں مسلمان سے ہی کرے گا نا تو ایک آگے ایک پوری نسل سمر گئی اس لیے وہ لوگ جو اپنے دوسرے دین کو چھوڑ کے دین حق یعنی اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی عزت افضائی کیا کرو ان کو شرف دیا کرو ان سے محبت اور پیار کیا کرو انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے جس کا آپ کو اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جب آنکھ کھوڑی تو مسلمانوں کا گھر بچپن سے دین اسلام کی تعلیم ہمیں خبر ہی نہیں ہے یہ چیلنجز ہوتے کیا ہیں تو بہرحال مرات المناجیح میں جلد نمبر آٹھ صفحہ چار سو سولہ پر آپ نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان لمحوں کو غنی مت جانو اور گناہوں سے بچو اس کا ایک طریقہ کیا ہے نیکی کی دعوت دو اور اس کے لیے کیا ضروری ہے خود نیک بنو اور اس نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے نیتیں ٹھیک کرو اِنَّا مَلْ عَمَلُوا بِنْ نِيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت ٹھیک آگے کام ٹھیک پھر آگے ترغیب دو تو مزہ بھی آتا ہے پہلے خود گناہوں سے بچو نیت ٹھیک کرو گناہوں سے بچو پھر آگے ترغیب دو تو پھر مزہ بھی آتا ہے تو اسی لیے یہ بہت ضرورت ہے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو نصیت فرما رہے ہیں تو آپ خود بھی اس کے اوپر عمل پی رہا ہوں تو جب بھی گناہ کا کبھی ارادہ ہو جائے تو یہ خیال کر لو کہ یہ گناہ کر تو لوں گا پر جواب کیا دوں گا کل کرا کو جواب کیا دوں گا اس رب کائنات جس کی ہر شیح ہے میں بھی اسی کہوں میری ہر شیح اسی کی ہے جب میرا کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ جو کر رہا ہوں یہ زیادتی ہوئی نہ اس لیے تو اسے گناہ کہتے ہیں اس لیے تو اسے ظلم کہتے ہیں گناہ کو ظلم کیوں کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی ہو گئی ایک چیز میری تھی نہیں میں نے اس کو استعمال کیا غلط اچھا جس کی ہے اس نے یہ حق تو دیا کہ استعمال کر سکتے ہو پر صحیح میں نے اس کے احکامات کو توڑ دیا اس کی دیوی چیز کا غلط استعمال کر لیا تو اس ہی اس کو ظلم کہتے ہیں ظلم کا معنی یہ ہے کسی چیز کو اس کے صحیح استعمال سے ہٹا کے غلط استعمال کرنا بارہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم دونوں کی مدد فرمائے اور دیکھو اللہ تعالیٰ سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا سب کچھ سننے والا ہے تو گناہوں کا ایک بڑا آسان سا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ اس بات کو رکھے کہ وہ وہ ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے مالک بھی ہے مالک یوم الدین بھی ہے تو میں اس کی ملک میں اس کی سلطنت اور حکومت میں اس کی حکم عدولی کیسے کروں اور پھر بچوں گا کیسے چارہ کوئی نہیں اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ استغفار کر کے اسے منایا جائے اور اس کی بندگی میں زندگی گزاری جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینل کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی